موسیقی رفتار تیز کر لی تھانے کے دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا یہ اچھی بات تھی شہر کی سڑکیں ویران اور خاموش تھی کوئی مکانوں کی بتیاں گل ہو چکی تھی میں اتمنان سے چلتا تھانے میں داخل ہو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ چوکی انچارج تھاکور سچدیو شرما کی جگہ کوئی دوسرا ادھے دمر تھانے دار بیٹھا ریجسٹر پر جھکا انگراہ ہے وہی دو سپاہی اس وقت بھی موجود تھے حوالات کے دروازے پر بھی ایک سپاہی پہرہ دے رہا تھا حوالات میں دھیمی روشنی والا بلب روشن تھا پاکستانی جاسوس انگراہ تھا وہ مجھے بیمار سا لگا میں نے جاتے ہی چونکنے کی ادھاکاری کرتے ہوئے پوچھا ارے تھاکور سچدیو جی کہاں ہیں معلوم ہوتا ہے آج ان کی ڈیوٹی نہیں میرا نام راتھن ہے تھاکور جی شرما میرے دوست ہیں میں نے نئے انچارج کو نمسکار کرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اس نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا میں نے مٹھائی کا ڈبا اس کے سامنے رکھ دیا اور سپاہی سے کہا مہراج صبح فون پر میں نے تھاکور جی سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بچوں کے لئے مٹھائی لاؤں گا ہوا یہ کہ میں سنیما دیکھنے چلا گیا وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آیا کہ میں نے تو شرما جی سے مٹھائی لانے کا وعدہ کیا تھا بس فوراں سنیما ہال سے اٹھا اور مٹھائی لے کر سیدھا یہاں گیا سپاہی مسکرانے لگے ایک سپاہی نے نئے تھانے دار سے میرا تعرف کروایا میں نے کہا تھاکور جی دراصل یہ مٹھائی میں اس خوشی ملایا ہوں کہ آپ نے ایک پاکستانی جاسوس پکڑا ہے لیجئے آپ بھی مٹھائی کھائیے میں ڈبا کھولنے لگا تو نیا تھانے دار بولا نامہراج جی یہ شرما جی کے بچوں کے لئے ہیں ہم پھر کھالیں گے آپ سے میں نے مسکراتے ہوئے دل ہی دل میں کہا پیارے وہ وقت کبھی نہیں آئے گا میں نے جلدی سے کہا چلیے آپ کے لئے میں صبح مٹھائی لے آؤں گا اجی ہم تو پولیس کرمچاریوں کے داس ہیں ایک سائز میں رہتے ہیں پولیس سے بڑی دوستی ہیں کبھی آئے نہ ہمارے پرانت میں بھی اس دوران میں اپنی جیب سے ان کی موت کا سامان نکال چکا تھا میں نے سگرٹ کی ڈبیا کھولتے ہوئے کہا تو پھر سگرٹ ہی پی لیجئے آلہ قسم کے سگرٹوں کا پیکٹ دیکھ کر تھانے دار نے اپنی سگرٹ فوراں پھینک دی میں نے اٹھ کر ڈبی میس سے زہریلی سگرٹیں آگے کر کے ایک ایک سگرٹ تھانے دار اور دونوں سپاہیوں کو دی جب میں مڑا تو دیکھا کہ تھانے دار نے ماچس چلا لی تھی اور اپنی سگرٹ سلگانے کے بعد دوسرے سپاہیوں کی سگرٹیں سلگا رہا تھا اس نے اپنی سگرٹ سلگاتے ہوئے شاید بہت ہی لمبا کش لیا تھا یا سگرٹ کا دھوان اپنے حلق میں نہیں لے گیا تھا معاملہ خطرناک تھا میں دوبارہ حوالات کے سپاہی کی طرف مڑا اور جلدی سے لائٹر چلا کر اس کے موں کے آگے کر دیا حوالات والے سپاہی نے سگرٹ سلگاتے ہوئے پورا کش کھینچ لیا اس کے ساتھ ہی سگرٹ اس کے ہونٹوں سے نکل گئی وہ بغیر آواز نکالے اپنے گلے کو مسلنے لگا اور یوں بار بار مو کھولنے اور بند کرنے لگا جیسے اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہو میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا تھانے دار اور دونوں سپاہی مردہ پڑے تھے زہر اپنا کام کر چکا تھا تھانے دار کا سر میز پر جھکا ہوا تھا اور دونوں سپاہیوں کی گردنیں بھی ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی پھر دھڑام کی آواز کے ساتھ حوالات کا سپاہی بھی فرش پر گر گیا کس قدر خطرناک زہر تھا کہ اس نے دو سیکنڈ کے اندر اندر چار آدمیوں کو موت کی وادی میں دھکیل دیا اب میرے پاس وقت بلکل بھی نہیں تھا اس دوران میں میرا پاکستانی ساتھ ہی اٹھ کر سلاخوں کے پاس آ گیا تھا اس نے خوشک سی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا چابی سپاہی کی پیٹی میں موجود ہے میں نے مردہ سپاہی کی پیٹی میں سے چابی نکالی اور حوالات کا تالہ کھولتے ہوئے تھانے کے نیم واہ دروازے کی طرف دیکھا دروازہ خالی تھا میں نے پاکستانی جاسوس سے کہا چلو جلدی سے نکل چلو میں لپک کر تھانے دار کی میز کی طرف گیا اور وہاں سے مچھلی اور مٹھائی کے پیکٹ اٹھا لیے پھر دروازے میں رکھ کر باہر دیکھا بازار اسی طرح سنسان پڑا تھا میں پاکستانی جاسوس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے تھانے سے نکل آیا وہ پاکستانی جاسوس میرا ہم عمر تھا مگر جسامت میں مجھ سے ذرا کم تھا تھانے کی مار اور لوگوں کے زدو کوب کرنے کی وجہ سے وہ بیمار سا معلوم ہوتا تھا اس کے آنکھ پر نیلا داغ ابھی تک موجود تھا اس نے پوچھا ہم کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا ابھی خاموش رہو مگر وہ پھر بولا میں نے تمہیں فوراں پہچان لیا تھا کہ تم ہی درویش ہو میں تمہاری ہی تلاش میں یہاں آیا تھا میں نے اسے ڈانٹ دیا تم خاموش نہیں رہ سکتے احمق نہیں کے وہ چپ ہو گیا مجھے ایک خطرہ تھا کہ راستے میں کہیں راؤنڈ لگاتا کوئی سپاہی نہ مل جائے لیکن اب میں نے اسے بھی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ اب میں جاسوس کی بجائے ایک خونخار کمانڈو بن چکا تھا چاک میں حلوائی کی دکان ابھی تک کھلی تھی میں بازار کی دوسری طرف نکل آیا وہاں سامنے میرا ہوتل تھا جو بند پڑا تھا پھر بھی میں اس سے کچھ فاصلے سے ہو کر گزرا لاریوں کا اڈا بھی سنسان پڑا تھا ایک جانب وہ مندر تھا جس کے اقب میں ٹیکسی ڈرائیور کا گھر تھا مندر کی اقبی گلی میں پہنچتے ہی ڈرائیور کے مکان کے باہر ٹیکسی کھڑی نظر آئی جس کا روخ سڑک کی جانی بھی تھا میرے دل میں خیال آیا جب ٹیکسی جہاں موجود ہے تو ٹیکسی جہاں موجود ہے تو ٹیکسی جہاں موجود ہے پرانی ٹیکسی تھی میں نے جیب سے خنجر نکال کر کھڑکی کے شیشے کا ربر اکھاڑا اور شیشہ نیچے کر دیا پھر اندر ہاتھ ڈال کر دروازہ کھول دیا ہم دونوں جلدی سے ٹیکسی میں گھس گئے اب ایک دوسری مشکل پیش آئی کہ گاڑی کا انجن کیسے سٹارٹ کریں میں نے اپنے ساتھی کے کان میں کہا نیچے اتر کر اسے دھکا لگاؤ اس نے پورا زور لگا کر دھکا لگایا تو گاڑی آہستہ آہستہ آگے کو سرک میں لگی میں اسے سڑک پر لے آیا اب میں نے اسے کہا کہ بونٹ اٹھا کر انجن سٹارٹ کروں اس نے ایسا ہی کیا میں نے ریس دی تو انجن ایک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ سٹارٹ ہو گیا اگر ٹیکسی کا ڈرائیور بیدار بھی ہو جاتا تو ہمیں نہیں پکڑ سکتا تھا میں نے ٹیکسی کو گیر سے نکال کر پہلا گیر لگایا اور ایکسلریٹر دبا دیا میرا ساتھی لپک کر میرے پاس آہ بیٹھا تھا گاڑی نے دھوان چھوڑا اور ویران سڑک پر دوڑنے لگی میں اس سڑک سے شناسہ تھا یہی وہ سڑک تھی جس سے ہو کر میں احمد آباد سے اتھے پور کے لاریوں کے اڈے میں داخل ہوا تھا گاڑی اگر سے پرانی تھی لیکن اس کا انجن بڑی ٹھیک ٹھاک حالت میں تھا میں نے گاڑی کو ستر کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پر چھوڑ دیا میرے ساتھی نے کہا ہم اس سڑک پر محفوظ نہیں ہیں اگر ٹیکسی والے کی آنکھ نہ بھی کھلی ہو تو تھانے میں جو ہم تین سپاہیوں اور تھانے دار کا خون کرائے ہیں وہ چھپا نہیں رہ سکتا ہو سکتا ہے پولیس کی کوئی جیپ ہمارے تاقب میں اسی سڑک پر چل پڑے اس کے علاوہ اگلے شہر کی پولیس چوکی کو ہمارے بارے میں خبردار کیا جا سکتا ہے اور ہم آگے پکڑے جا سکتے ہیں جن خدشات کا اظہار وہ کر رہا تھا ان پر میری بھی نظر تھی میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تمہارا نام کیا ہے وہ بولا امجد اور میرا کوڈ نام وہ ایک دم خاموش ہو گیا پھر میری طرف رخ کر کے بولا تم نے مجھے اپنا کوڈ نمبر نہیں بتایا اگرچہ تمہاری شکل اسی تصویر جیسی ہے جو مجھے اسلام آباد میں چودری صاحب نے دکھائی تھی لیکن انہوں نے تمہیں جو نمبر دیا تھا وہ معلوم کرنا ضروری ہے میں نے اپنا تین ہنسوں والا نمبر اسے بتایا وہ مطمئن ہو کر بولا میرا کوڈ نام شہید ہے میں نے کہا بتاؤ کہ چودری صاحب نے کیا پیغام دے کر تمہیں میرے پاس بھیجائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم پولیس کے نرغے میں پھنس کر ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں اور پھر نہ جانے کب ملیں مل بھی سکیں یا نہیں امجد نے مجھے وہ پیغام دینا شروع کیا جو پاکستان سیکرٹ سرویس کے چیف نے اسے مجھ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا وہ بولا دشمن ہمسایا ملک نے ہمارے ملک کے انتہائی قابل اور نیوکلیائی سائنس میں حرف آخر سائنس دان ڈاکٹر آفریدی اور اس کی نوجوان لڑکی مس نورین کو اغوا کر لیا ہے پاکستانی سائنس دان ڈاکٹر آفریدی کے پاس ایک قیمتی فارمولہ ہے جو اس کی برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے دشمن ملک اپنے ایٹمی منصوبے کو مکمل کرنے اور پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے ڈاکٹر آفریدی کے ایٹمی فارمولے سے کام لینا چاہتا ہے ڈاکٹر آفریدی کی بیٹی کو اس لیے اغوا کیا گیا ہے تاکہ ڈاکٹر اپنی بچی کی زندگی کی خاطر دشمن کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور ہو جائے میں نے پوچھا میرے لیے کیا حکم ہے وہ بولا تمہیں یہ ڈیوٹی سونپی گئی ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے ڈاکٹر آفریدی اور اس کی بیٹی مس نورین کو دشمن کی قید سے نکال کر بمبئی شہر میں مقیم ایک پاکستانی ایجنٹ کے پاس پہنچا دو میں نے کہا دشمن ملک کے جاسوس ہمارے سائنستان اور اس کی بیٹی کو اغوا کر کے لے گئے ہیں اور آپ لوگ مو دیکھتے رہ گئے وہ بولا یہ سب کچھ ایک ایسی گہری سازش کے تحت ہوا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو سکی بہرحال یہ تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ڈاکٹر اور اس کی بیٹی کو دشمن کی قید سے نکال کر پاکستانی ایجنٹ کے پاس بمبئی پہنچانے کا ہے کیونکہ باور کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آفریدی سے کام نکالنے کے بعد دشمن اسے اس کی بیٹی سمیت حلاک کر ڈالیں گے سامنے سے کسی ٹرک کی روشنیاں نظر آئیں میں نے ٹیکسی کی رفتار کم کر کے اسے ایک طرف ڈال لیا ٹرک گزر گیا تو میں نے امجد سے پوچھا کیا کچھ خبر ہے کہ ڈاکٹر آفریدی کو کس شہر میں اور کس جگہ رکھا گیا ہے ہاں امجد بھولا ہماری انٹیلیجنس ہمیں صرف اتنا ہی بتا سکی ہے کہ احمدباد اور بڑودہ کے درمیان دھارہ وار کا ایک گھنا اور خطرناک جنگل ہے اس جنگل میں دشمن نے ایک پرانے قلعے کے کھنڈر میں نیچے خفیہ لیبارٹری قائم کر رکھی ہے ڈاکٹر آفریدی اور اس کی بیٹی اسی زیر زمین لیبارٹری میں قید ہیں وہ لیبارٹری کوئی ایٹمی سنٹر نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کوئی ایٹمی ریاکٹر لگا ہوا ہے لیکن ایٹمی پروسس کے سلسلے میں ابتدائی کام وہی ہوتا ہے ہماری انٹیلیجنس کو اس سے زیادہ کچھ معلوم نہ ہو سکا ہماری ٹیکشی ویران سڑک پر ساٹھ میل فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑ رہی تھی میں نے امجد سے بمبئی میں مقیم پاکستانی ایجنٹ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی عمر پچاس برس قد درمیانہ رنگ سانولہ اور بالوں میں سفیدی ہے اصل نام عبد الرحمن ہے سیالکوٹ کا رہنے والا ہے پندرہ سال سے بمبئی میں حکیم سلمان شاہ کے نام سے چرنی روڈ پر مطب کر رہا ہے اس نے شادی نہیں کی اس نے عوام کی بھلائی کے لیے دکان ہی کے ایک چھوٹے سے حصے میں اخبار لائبریری بنا رکھی ہے اسی دکان کے پیچھے اس کا مقان ہے جہاں وہ رہتا ہے اس کا کوڈ نام نیلا مروارد ہے کیا تمہیں یہ سب کچھ یاد رہے گا میں نے کہا یہ سب کچھ میرے ذہن کے کمپیوٹر میں محفوظ ہو چکا ہے پھر اس سے بڑا اہم سوال کیا کہ اس کا مصرف اب کیا رہ گیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے وہ بولا مجھے تو صرف پیغام پہنچانا تھا جو پہنچا دیا اب آگے تمہارا مشن شروع ہوگا میں واپس چلا جاؤں گا میں نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ مجھے اقبی آئینے میں پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی کی روشنیاں نظر آ رہی تھی امجد بے چانی سے بولا سوال یہ ہے کہ اب ہم کس طرف جا رہے ہیں اب تک تو سپاہیوں کے قتل اور میرے فرار کا علم سب کو ہو چکا ہوگا اور ممکن ہے پولیس نے ہمارا تاقب شروع کر دیا میں نے آہستہ سے کہا میرا خیال ہے کہ تاقب شروع ہو چکا ہے امجد نے چونکر پیچھے دیکھا کیا پچھلی گاڑی کی روشنیاں کافی قریب آ گئی تھی اگر یہ پولیس کی گاڑی ہے تو ہمارے پاس تو کوئی اسلاح بھی نہیں ہے گاڑی کو ادھر ویرانے کی طرف مڑ لو میں نے آہستہ سے کہا امجد تم خاموش رہو اور میں جو کچھ کروں مجھے کرنے دو میں نے ٹیکسی سڑک سے اتار کر ایک درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور امجد سے کہا فورن بونٹ اٹھا کر ایسا ظاہر کرنا شروع کر دو جیسے انجن میں کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے پچھلی گاڑی قریب آتی جا رہی تھی امجد نے ایسا ہی کیا میں ٹیکسی سے نکلا اور جھک کر چلتا ہوا گاڑی سے دس قدم پیچھے سڑک کے کنارے ریت کے ایک دھیر کے پیچھے چھپ گیا مجھے یقین تھا کہ یہ پولیس کی گاڑی ہے لیکن میرا اندازہ غلط نکلا وہ ایک فوجی جیب تھی جس میں دو فوجی سوار تھے جیب میرے قریب سے گزر کر ٹیکسی کے قریب رک گئی جیب میں بیٹھے ہی بیٹھے ایک فوجی نے بلند آواز میں پوچھا کیا بات ہے جوان اگر پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو ہم سے لے لو میرے ذہن سے آدھا بوجھ اتر گیا ان فوجیوں کو ہمارے بارے میں کچھ علم نہ تھا ورنہ وہ یوں اتمنان سے ہرگز نہ بیٹھے رہتے امر ذہن میں ایک نئی سکیم آئی دوسری جانب سے امجد نے ہندی میں جواب دیا مہاراج اس کا فیول پمپ کام نہیں کر رہا اجار جنگل ہے سواری اتار کر گھر جاؤں گا بس جیب ہس کر رہ گیا ہوں ٹھیرو میں دیکھتا ہوں یہ کہہ کر ایک فوجی افسر جیب سے اتر کر ٹیکسی کے طرف بڑھا جیب پر چھت نہیں تھا دوسرا فوجی ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھ رہا مجھے اس کا دھندلا سخاہ کا نظر آ رہا تھا وہ بالکل اٹینشن بیٹھا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا ساتھ ہی کوئی افسر ہے اتنے میں امجد کی آواز سنائی دی مہاراج گاڑی کے انجن میں اب دم نہیں رہا آپ زہمت نہ کریں میں خود ہی مرمت کر لوں گا میں اپنی سکیم کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تیار ہو گیا مجھے ان میں سے ایک فوجی کی وردی پسٹال اور جیب کی ضرورت تھی کیونکہ ٹیکسی ہمارے جرم کا سب سے بڑا ثبوت تھی اور ہم کسی وقت بھی پکڑے جا سکتے تھے میں ٹیلے کے اقب سے نکل کر جیب کی طرف رینگ نے لگا خطرہ صرف یہ تھا کہ کہیں پیچھے سے کوئی گاڑی نہ جائے لیکن سڑک بالکل تاریخ تھی جیب سے چھے فٹ دور میں نے اپنا خنجر نکال لیا اور اٹھ کھڑا ہوا فوجی جیب میں اسی طرح اکڑا بیٹھا تھا اور اس سے چند قدم دور اس کا افسر ٹیکسی کے انجن پر جھکا اسے چیک کر رہا تھا میں ایک ہی جست میں فوجی کے سر پر پہنچ گیا اس کے حلق سے حلقی سی بھی آواز نہ نکل سکی کیونکہ اس کی گردن میرے بائیں بازو کے شکنجے میں تھی میں نے قصدن خنجر کا استعمال نہیں کیا تھا اس طرح اس کی وردی خون میں لتھڑ جاتی میرے بازو کا ایک ہی جھٹکا اس کی گردن کا من کا توڑنے کے لیے کافی تھا پھر میں نے اس سے اس طرح آگے کی طرف جھکا دیا جیسے وہ سٹیرنگ پرسر رکھے سو رہا ہوں میں جیپ کے اقب سے رینگتا ہوا ٹیکسی کے بائیں پہلو کی طرف آ گیا اسی وقت فوجی افسر رومال سے ہاتھ ساف کرتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بڑھا اور بولا اے تم پھر سو گئے پرسرام جیپ کے پاس جا کر اس نے اپنے ڈرائیور کو جھنجھوڑا تو وہ سیٹ پر لڑک گیا افسر نے فوراں پسٹول نکال لیا وہ ہماری طرف گھوما ہی تھا کہ میرے ہاتھ سے خنجر زن کی آواز کے ساتھ نکلا اور اس افسر کی گردن میں پیوست ہو گیا اس نے گولی چلا دی رات کی دھندلی روشنی میں میں نے دیکھا اس کا ایک ہاتھ گردن پر تھا اور وہ خنجر نکالنے کی کوشش میں چکر کھا رہا تھا اس نے چکراتے اور لڑکڑاتے ہوئے ایک اور فائر کر دیا ہم دونوں ٹیکسی کے پیچھے چھپے یہ خونی منظر دیکھ رہے تھے اس نے اپنی گردن سے خنجر نکالا اور لڑکڑاتا ہوا ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا میں نے امجد سے کہا درخت کے پیچھے ہو جاؤ وہ بھاگ کر درختوں کے اقب میں چلا گیا فوجی افسر نے ایک فائر اور کیا لیکن اب پسٹول پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی وہ ٹیکسی کے قریب آ کر گر پڑا میں اپنی جگہ دبکا رہا کیونکہ پسٹول ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ مرا بھی نہیں تھا تھوڑی در بعد میں امجد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے جیپ کی طرف بڑھا فوجی ڈرائیور کی لاش کو ایک طرف دھکیل کر میں نے سٹیرنگ سنبھال لیا پھر جیپ سٹارٹ کر کے ٹیکسی کی طرف لے گیا اور جیپ فوجی افسر کے اوپر سے گزار دی کسی قسم کی کوئی چیخ سنائی نہ دی اور نہ ہی گولی چلی تھوڑی دور جا کر میں نے جیپ روک دی اور میں اور امجد جیپ سے اتر کر سٹڑک کے کنارے زمین پر لیٹ گئے ہماری آنکھیں اندھیرے میں سٹڑک پر پڑے مردہ آمیز پر جمع ہوئی تھی شدید زخمی حالت میں پڑے ہوئے انڈین فوجی کا جسم بے حص و حرکت تھا سٹڑک پر جون کی چال سے رینگتا میں اس کے قریب پہنچا ہی تھا کہ مجھے دور سٹڑک پر ادھے پور سے آتی کسی گاڑی کی روشنی دکھائی دی یہ ایک اور خطرے کا نشان تھا میں نے جھپٹا مار کر پسٹال پر قبضہ کیا فوجی ختم ہو چکا تھا میرا خنجر کچھ فاصلے پر سڑک پر گرا ہوا تھا میں نے اسے اٹھا کر لاش کی ورتی سے پونچھا اور امجد کو آواز دی کوئی گاڑی آ رہے ہے ابھی روشنی نظر آ رہے ہے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے اسے ٹھکانے لگانا ہے ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ سڑک پر سے خون میں لطپت بھارتی فوجی افسر کی لاش گھسیٹ کر درختوں کے پیچھے ریت پر ڈال دی اس کے بعد جیپ کو سٹارٹ کر کے درختوں کے پیچھے لے گئے پھر کچھے راستے پر سے ریت اٹھا کر اس جگہ ڈالی جہاں سڑک پر انڈین فوجی کا جمع ہوا خون تھا ادھے پور سے آنے والی گاڑی کی روشنی آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی یہ کوئی ویگن ڈرک یا پولیس گاڑی بھی ہو سکتی تھی ہم نے ٹیکسی کو بھی درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا میں نے پسٹول کا چیمبر کھول کر اندھیرے میں غور سے دیکھا اس میں ابھی چار گولیاں موجود تھی ہم بھاگ کر فوجی جیپ کے پاس آگئے دوسرے فوجی کی لاش گھسیٹ کر نیچے جھاڑیوں میں ڈالی تو دیکھا کہ اس کی بیلڈ کے ساتھ بھی پسٹول لگا تھا میں نے وہ پسٹول نکال کر امجد کو تھما دیا درختوں کے پیچھے مورچہ لگا کر بیٹھ جاؤ اگر یہ پولیس کی گاڑی ہوئی تو دو چار کو مار کر مریں گے ایک درخت کے پیچھے امجد اور دوسرے درخت کے پیچھے میں مورچہ لگا کر بیٹھ گیا گاڑی کی روشنیاں صاف نظر آنے لگی تھی یہ روشنیاں ہمارے لیے موت کا پیامبر بھی ہو سکتی تھی اگر اس میں پولیس ہوئی تو ہم زیادہ دیر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے اور چھپنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی ان درختوں کے پیچھے رات کی گھمبیر تاریکی میں دور تک پھیلا ہوا میدان تھا یہاں ہم اسلحہ ختم ہونے کے بعد مسلح پولیس کی رائیفلوں سے کہاں تک اپنی جان بچا سکتے تھے بہرحال میں نے اپنی موت کو قبول کر لیا تھا اور یہی سوچ رکھا تھا کہ ایک بھی گولی بیکار نہیں جانے دوں گا تین گولیوں سے تین راجستانی پولیس والوں کو ضرور ٹھنڈا کر دوں گا سڑک پر روشنی چھا گئی اور ایک ٹرانسپورٹ ٹرک بڑی تیزی سے آگے نکل گیا ہم نے اتمنان کا سانس لیا لیکن پولیس کی گاڑی اب کسی بھی وقت ہمارے تاقب میں نکل سکتی تھی میں نے امجد سے کہا ہمارے پاس اب صرف ایک ہی فوجی کی لاش ایسی ہے جس کی وردی خون سے محفوظ ہے اگر تم پہننا چاہو تو اسے پہن سکتے ہو امجد کہنے لگا یہ فوجی وردی میرے لیے مسئبت کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ مجھے جہاں سے پنجاب جا کر انڈیا کا بارڈر کروس کرنا ہے تمہارا مشن ابھی نامکمل ہے کم از کم اس طرح پہلی نظر میں تم پولیس والوں کی نگاہ میں نہیں آوگے میں بھی یہی چاہتا تھا میں نے جھاڑیوں میں پڑی فوجی ٹرائیور کی لاش کو سیدھا کر کے اس کی وردی اتار کر پہن لی ستاروں کی پھیکی روشنی میں میں نے دیکھا کہ اس فوجی کا رینک صوبے دار میجر کا تھا اور یہ ساتھوی راجستان بٹالین کا فوجی تھا اس کا نام بن سیرام تھا اس کی پی بک اور دوسرے کاغذات میں نے وہیں پھاڑ کر پھینک دئے کیونکہ ان پر اس کی تصویر تھی اس کی بیلٹ پسٹول کے ساتھ اپنی کمر میں لگا لی اس کے بعد دوسرے فوجی افسر کی لاش کی تلاشی لی اس کی جیب میں کچھ رقم اور پی بک تھی ہم نے انہیں ویسے ہی رہنے دیا جیب میں آ کر ڈیش بورٹ کھول کر دیکھا اس میں ادھر ادھر کی بیکار چیزیں پڑی تھی ایک پسٹول امجد نے اپنے پاس رکھ لیا ہم جیب میں سوار ہو گئے میں سٹیرنگ پر بیٹھا تھا اور جیب سٹارٹ کرتے ہی اسے توفانی رفتار سے دوڑا رہا تھا راجستان کا سہرائی علاقہ پیچھ رہ گیا اور سوراشترا کا جنگلی علاقہ شروع ہو گیا سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی مگر دور تک خالی پڑی تھی ہم آپس میں کوئی بات چیت نہیں کر رہے تھیں یہ تہہ ہو چکا تھا کہ میرا ساتھی جاسوس احمد آباد سے پنجاب کی طرف نکل جائے گا اور میں اپنے ایک نئے مگر خطرناک مشن پر روانہ ہو جاؤں گا یہ خطرناک اور اہم ترین قومی مشن پاکستان کے بزرگ اور انمول سائنستان ڈاکٹر آفری دی اور اس کی نوجوان بیٹی نورین کو دشمن کی قید سے رہا کروا کر بمبئی شہر میں اپنے ایجنٹ حکیم سلمان شاہ کے گھر پہنچانا تھا سورج طلو ہو گیا احمد آباد قریب ہی تھا ادھر ادھر سے اب کچھ گاڑیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمیں سامنے سے آتا ایک ملٹری ٹرک اور ایک فوجی جیپ بھی ملی میں نے ان کے ڈرائیوروں کو ہلکا سا سلام بھی کیا راستے میں کسی جگہ ہمیں نہ روکا گیا نہ ہی چیکنگ کی گئی جب دن کافی نکل آیا تو گجرات کاٹیا وار کے چنگل ختم ہو کر کھیت شروع ہو گئے شہر کے مرکزی علاقے کی طرف جانے کی بجائے جیپ میں ایک پل سے گزارتا ہوا احمد آباد ریلوے سٹیشن کی دوسری طرف لے آیا میں نے جیپ ایک جگہ سڑک کے کنارے درختوں کے پیچھے کھڑی کر دی سڑک کی دوسری طرف چائے کی چھوٹی سی دکان تھی کچھ لوگ باہر بیٹھے ناشتہ وغیرہ کر رہے تھے جیپ کو لوگ کر کے ہم اس دکان میں آ کر بیٹھ گئے میرے پاس مچھلی کا پیکٹ موجود تھا ہم نے ڈبل روٹی کے ساتھ یہ مچھلی کھائی اور چائے مگوا لی چائے والا میرے فوجی ہونے کی وجہ سے بہت خدمت کر رہا تھا لڑکا بار بار آ کر ہم سے پوچھتا صحابہ اور کیا لاؤں میرے پاس چھ سات سو روپے کے قریب بھارتی کرنسی تھی میں نے چار سو روپے امجد کو دے دیے باقی اپنے پاس رکھ لئے اس کا کوٹ اور چپل خرید کر پہنے امجد اگرچہ بعض معاملوں میں میرے نزدیک اناڑی جاسوس تھا لیکن اس کے باوجود اس کی ہوشیاری اور مہارت سے میں انکار نہیں کروں گا میں نے کہا یہاں سے ہمارے راستے الگ ہوتے ہیں تمہیں احمد آباد کے ریلوے سٹیشن سے پنجاب کی طرف سفر شروع کرنا ہے سفر تھرڈ کلاس میں کرنا باقی تم خود سمجھدار ہو اور تمام ضروری امور سے واقف بھی میں جہاں سے اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں گا چیف سے کہنا کہ میں ڈاکٹر آفریدی اور اس کی بیٹی کو ہر حالت میں برامت کر کے بمبئی پہنچا دوں گا خواہ اس کے لئے مجھے اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے ایک اور بات چودری صاحب سے کہہ دینا کہ اگر مجھے کوئی ایسی ہی مسئبت پڑ گئی تو میں دلی میں اپنے سفارت خانے سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرور کوشش کروں گا اس لئے وہ اپنے سفارت خانے والوں کو میرے بارے میں پیش کی اطلاع کر دیں امجد نے چائے کا آخری گھونٹ چڑھا کر پیالی میز پر رکھی اور بولا میں تمہارا یہ پیغام چیف تک پہنچا دوں گا میرا خیال ہے کہ یہ پسٹول میں اپنے پاس ہی رکھوں اس میں پانچ گولیاں ہیں کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے ایک پاکستانی ایجنٹ ہونے کے ناتے تمہیں یہ پسٹول اپنے پاس رکھنا چاہیے یا نہیں؟ امجد نے فورا جواب دیا نہیں میں نے کہا تو پھر اسے موقع دیکھ کر کہیں پھینک دینا اچھا اب ہمیں چلنا چاہیے وہ جیپ میں آ کر بیٹھ گیا میں نے جیپ سٹارٹ کی اور چلاتا ریلوے سٹیشن کے پہلوں میں آ گیا اب یہاں سے ہماری راہیں جدہ ہوتی ہیں امجد نے بڑی گرم جوشی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا دوست خدا تمہاری حفاظت کریں میں نے مسکرا کر کہا آمین میں نے جیپ کو گھمایا اور بڑودہ کی طرف جانے والی سڑک کا رخ کیا یہ جیپ اب میرے لئے خطرے کا سگنل تھی اس سے چھٹکارہ حاصل کرنا ضروری تھا میرا ٹارگیٹ احمد آباد اور بڑودہ کے درمیانی جنگل تھے کبھی یہ جنگل گجرات کے درندہ صفت بھوپت ڈاکو کا مسکن تھے اب بھی یہ سوراشترہ کے ڈاکو کی آم آجگاہ بنا ہوا تھا جن کی غارتگری کی خبریں اکثر گجرات کے اخباروں میں چھپتی رہتی تھی انہی جنگلات میں کسی جگہ دھارا وار کا جنگل تھا جس کے کسی پرانے کھنڈر کے زیر زمین تیخانے میں پاکستان کے نامور سائنستان ڈاکٹر آفریدی اور اس کی بیٹی نورین کو قید رکھا گیا تھا اور یہی پرانا کھنڈر نماغ قلا میرا ٹارگٹ تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے